یہ میرا پیغام روز عرفہ کے لیے ہے فرس ڈی اف ڈی حج ویری ویری امپورٹن ڈے اس سے بڑا کوئی دین ہی نہیں عرفے سے بڑا کوئی دین ہی نہیں یہ میں نہیں کہہ رہا میرا مولا کہہ رہا چہتے اور یہ وہ دن ہے کہ اگر اس دن میں جو اس دن کے لیے کہا گیا جو نو زلج جو فرس ڈی اف ڈی حج ہے جس کو آپ عرفہ کہتے ہیں جس میں سارے حاجی دنیا بھر کے جتنے لوگ حج پہ گئے ہیں اللہ ان کے حج کو خبور کرے اور جو نہیں گئے اللہ ہم سب کو آئندہ سال پھر حج نصیب ہو حج کا پہلا دن جو زوال سے شروع ہوگا مغرب تک چلے گا آخری تک یہ وہی دن ہے جس دن کو کربلا کی بھی مخصوصی کربلا کے جو چار امپورٹن ڈیز ہیں چار مخصوصی ہیں کربلا کی تین مخصوصی روز عرفہ روز عربہی اور پنڈرہ شابہ یہ تین مخصوصیوں میں یہ بڑی مخصوصی ہے روز عرفہ کی بھی عربہین کی طرح سے بڑی ہے لیکن روز عرفہ کہ روز عرفہ کے بارے میں یہ ہے کہ روز عرفہ اگر تمہاری حاجات ستاروں کے معنی لیں دیکھیں کوئی آسان بات نہیں ہے جو میں کہہ رہا اللہ کا رسول اللہ مفاتی الجنہ میں شکابہ سے خمی بھی لکھتے ہیں ہر معصوم سے ہے کہ عرفے سے بڑا کوئی دن نہیں عرفہ کہا گیا توبہ کا دن ہے معافی کا دن ہے یہ وہی دن ہے جس میں میرے مولا حسین کی وہ مخصوص دعا ہے جو مفاتی الجنہ میں میری خواہش یہ ہے کہ جو بھی میرا سیڈی سن رہا جو بھی میرا کلپ سن رہا جو بھی میرا میسیج سن رہا کہ آپ صرف عرفے کے لئے مت رکھو بلکہ ابھی سے آپ جب بھی بھی آپ سنے آپ وہ مولا حسین کی دعا پڑھو اور عرفے کے دن وہ دعا ضرور پڑھنا اس لئے اچھا اردو میں پڑھنا ہندی میں پڑھنا گجراتی میں پڑھنا انگلیش میں پڑھنا اپنی زبان میں پڑھنا then you will understand کہ مولا حسین روزہ عرفہ کیا کہہ رہا چہتے امام کہتے ہیں کہ جب چہتے امام دیکھا امام نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو بندوں سے مانگ رہا تھا عرفے کے دن لوگوں سے مانگ رہا فقیر ہے لوگوں سے مانگ رہا تو امام نے اس کو خریب بلایا بلا کے کہا کہ تجھے تجھ پر وائے ہو کہ آج بھی تو بندوں سے مانگتا ہے آج کا دن تو اللہ نے اپنے لئے رکھا آج کا دن وہ ہے کہ جو تم مانگو گے انہیں سالوہ ہے ہم اللہ کو بھولتے اللہ کے دروازے کو ہم نوک کرتے کہ پروردگا تو ہماری دعا کو خبور کر تو دعا کو خبور کر لیکن روز عرفہ اللہ یہ بولتا کہ میرے بندے جو تجھے مانگنا ہے آج مانگ لے آج میں ہر چیز دینے تیار ہوں لیکن وہی دن کہ روز عرفہ غسل کرو صبح میں جو حج پہ نہیں گئے جو میری آواز سن رہے جو میرا میسیج سن رہے ان کے لیے کہ عرفے کی دن کرنا کیا ہے عرفے کی دن سب سے پہلے غسل کرو صبح میں اور صبح غسل کر کے نیت کرو اچھا وہ غم کا دن بھی ہے جناب مسلم ابن اخیر کی شہدت کا بھی دن ہے ہمارے لئے بہت بڑا غم کا دن ہے کربلا کا آغاز ہے تو غسل کرو یہ نیت کے ساتھ کہ میں غسل کرتا ہوں روز عرفہ خور بتانے لیلہ پھر نیت کرو کہ میں غسل کرتا ہوں روز عرفہ اپنے امام کی سلامتی کے لیے خور بتانے لیلہ پھر نیت کرو کہ میں غسل کرتا ہوں روز عرفہ اپنے گناہوں کی معافی کے لیے پھر نیت کرو کہ میں غسل کرتا ہوں روز عرفہ معصومین کی زیارت کو زیارت نصیب ہونے کے لیے میں غسل کرتا ہوں روز عرفہ پچیس ایک ایک غسل کرو اور پچیس نیت آپ کر سکتے ہیں میں پوری نیتیں تو نہیں بتاتا جتنا آپ کر سکتے اس میں نیتیں کریں اور کرنے کے بعد آپ یہ کوشش کرو کہ اس کے بعد آپ کو بتا ہے آپ نے جو غسل کیا جو سر پہ صرف شاور کے نیچے آگئے اب جب آگے شاور کے نیچے جب آپ کے سر سے پانی زمین پہ گرتا تو پانی نہیں گرتا بلکہ اللہ سارے جسم کے گناہوں کو معاف کر دیتا اور اتنا امپورڈن دن ہے اس کے بعد اس دن چار رکت نماز ہے دو دو رکت کر کے پڑھنا ہے میں نماز پڑھتا ہوں روز عرفہ چار رکت خوربتن اللہ اس نماز میں پہلی رکت میں ایک علم اور پچاس خل واللہ سورے خل پچاس مرتبہ پہلی رکت میں اور دوسری رکت میں اور تیسری رکت میں اور چہتری رکت میں آپ دو دو رکت کر کے وہ نماز پڑھیں پچاس پچاس سورے خل کے ساتھ دو سو سورے خل ہے لیکن you will believe you believe me کہ وہ جو نماز ہے وہ نماز ختم نہیں ہوگی آپ کی جتنی حاجات ہیں جتنی آپ کے آپسٹیکلز ہیں وہ دور ہوں گے جتنی آپ کی wishes ہیں وہ پوری ہوں گی جتنی آپ کے coming آنے والے سال میں جو کچھ آپ کو ملنے والا ہے اللہ اس نماز کی برکت سے تمام رحمتوں کا نازل کرتا اور اس کے بعد زیارت امام حسین روز عرفہ دوستو روز عرفہ کو ہولیڈے لیں چھوٹی لیں اپنی جوب سے بریک کرے اور بریک کر کے یہ عامال کرے روز عرفہ کو کوئی آرڈنری ڈے مل سمجھے یہ دن ایک سال کے بعد پھر پلٹ کے آئے گا یہ مل سمجھو کہ جیسا دوسرا دن ہے آرزلیج کا دن ہے ویسی نوزلیج کا دن ہے نوزلیج کو ہر مومن کو چاہیے کہ چھوٹی لیں لے کے یہ عامال کرے اس لیے کہ سال بھر کی جو تمہاری رکاوٹیں ہیں سال بھر کی جو تمہاری حاجات ہیں سال بھر کی جو تمہاری پریشانیاں ہیں جو تمہاری پریشانیاں پھوری نہیں ہو رہی وہ ایک دن ایسا ہے کہ اللہ تمہاری ساری حاجات کو پورا کرے گا اس کے بعد زیارت امام حسین روز عرفہ مولا حسین کی زیارت کا بڑھنا لازم ہے اور زیارت مولا حسین پڑھو اور اتنی عظیم وزیلت ہے زیارت مولا حسین کی اللہ ہم کو نصیب کرے اگر جو نہیں گیا وہ اپنے اپنے شہر میں اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر زیارت امام حسین پڑھے اللہ وہی عجر دے گا جیسے تم کھربلا میں مولا حسین کو جا کے سلام کر رہے اور زیارت پڑھنے کے بعد وہ دعا ضرور پڑھو اردو گجراتی انگلیش ہندی جس زبان میں تم پڑھنا چاہتے وہ دعا مفاتیل جنا میں مقصود دعا دعا روز عرفہ امام حسین وہ دعا پڑھو اس کا ترجمہ پڑھو یہ وہی دعا ہے کہ جس میں مولا حسین کا وہ مشہور جملہ جو ہمیشہ آپ سنتے ہیں بڑا مشہور جملہ مولا نے پوری دعا حاجت مانگتے ہیں مانگتے ہیں آخر میں آکے ایک یہ جملہ کہا جو پوری دعا کا خلاصہ ہے پوری دعا کا کنکلوشن ہے آپ اس کا جملے سنیں کہ سٹارٹنگ سے لے کے فرس پیس سے فرس لائن سے لے کے آخری لائن تک آئے اس کے بعد پوری دعا کا جو خلاصہ ہے نیچوڑ ہے کنکلوشن ہے وہ کیا ہے مولا حسین کہتے ہیں کہ بروردگار وہ اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پا لیا اور اس نے کیا پایا جسے تجھے کھو دیا مقصد حسین یہ تھا کہ جس کو اللہ مل جائے اور دنیا نہ ملے تو اس نے کچھ نہیں کھویا اور اگر کسی کو دنیا مل جائے اور اللہ نہ ملے تو اس نے کچھ نہیں ملا سلام یا حسین سلام یا حسین تو بس یہ دعا وہ ہے روز عرفہ کی آپ کریں انشاءاللہ انشاءاللہ سلام یا حسین سلام یا حسین